غور نہیں کیا گیا ظاہر ہے کیونکہ وہ لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم اس سے بڑھ جائیں گے یا ہمیں کوئی ڈس فنکشنل نہیں کرے گا یا ہمیں کوئی ہٹائے گا نہیں ظاہر ہے ان کی تو پوری پوزیشی ہوگی اور وہ اس کو میرا خیال ہے ڈسکرس کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ پوزیشن ایسی ہے کہ یہ جو فیصلہ آئے گا یہ میرا خیال ہے اگرے الیکشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایشیو برکانہ ہر پارٹی کے لیے یہ بنے گا اور اسی کی فیصلے کی ہی بیسز پہ پھر لوگ اپنے اپنی کیمپینز اور اپنے اپنی پولیٹکس بنائیں گے اور اس کو آگے چلائیں گے اور الیکشن جب بھی ہوگا اس میں جائیں گے لیکن جو ایمپورٹن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد اگر کچھ لوگوں کا کچھ لوگ نہیں پکڑ جاتے اور کوئی پوچگوشنی ہوتی ہے سب اپنے اپنے گھروں کو خانچی خوشی چل جاتے ہیں تو پھر اس فیصلے کی مجھے نہیں لگا کہ کیا ایمپورٹن سو گئی ہے بیس سال یا پچاس سال یا سو سال جو جے ساہبان کہہ رہے ہیں کہ لوگ یاد اٹھیں گے تو کیا یاد اٹھیں گے سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد اگر کوئی جسے کہتا ہے کہ تو پھر اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی لیکن اگر ہیڈ فال ہوتے ہیں تو لوگوں کو پھر ایسیوز ہی ملیں گے لوگوں کو ایسیوز ہی ملیں گے اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کی ستیٹ اور آپ کی انسیٹیوشنز اور آپ کی جو جو اسٹیپلڈیش میں ہے یا باقی اور جتنے دعائیں چس اپنے کس طرح کرتے ہیں اور کون کنٹرول کرتا ہے اور کتنی دور تک باہت جاتی ہے اور کس طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے کیا آپ کو بہت ڈراسٹک ایکشن چاہیے ہوں گے کنٹرول کرنے کے لیے یا انٹیرم گورنمنٹ کہلے یا کوئی گورنڈر رول کہلے یا کوئی امرجنسی کہلے آپ کو لگانی پڑے گی بہت ساری پاسیبلیٹیز ہیں دیپین کرتا ہے کہ سیٹویشن کہا جائے گی اور کس طریقے سے جائے گی